اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دیسی سٹائل ہانڈی روٹی میں آپ کو ویلکم ہے تو آج ہم اپنے کچھن میں بہت اچھی ریسپی بنانے جا رہے ہیں تو اس کا نام ہے بھرما بھنڈی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو آپ نے ریسپی کو فل دیکھنا ہے کہیں بھی سکپ نہیں کرنا یہ آپ اس طرح کا چوپر لے لیں ٹھیک ہے تو چوپر کے اندر اب ہم ڈالیں گے یہ ہم نے املی رکھی ہے یہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم ہری مرچے دو عدد ہم نے کاٹی ہیں یہ ڈالیں گے اور لیسن ہم نے کاٹ لیا تقریباً ایک کو تھی اس کو بھی ہم چوپر میں ڈال دیں گے یہ ہم نے ساری چوپ کر لیا ہمارا مٹیریل یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ آپ پیالوں کو اچھی طرح ساف کیا کریں کوئی بھی چیز آئے نہیں ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہم نے کچھ مسالے لیا جس میں کہ ہلدی ایک چمچ میتھی اس کے بعد نمک لیا ہے نمک کے بعد دو عدد میں نے مرچے لیا ہے دھنیا کا اور زیرے کا پاودر بنا لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا اب ہم یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے میتھی سے اس میں بہت اچھا ذائق آئے گا میتھی کو تبہ پہ بھون کر ڈالیے گا اب ہم بیسن چعمل کر دیتے ہیں ایک چمچ اس میں آئل ڈالیں گے اب اس مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیں ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں تو اچھی بات ہے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم ان کو بھنڈیوں کے اوپر بھر لیں گے اب یہ ہم مسالہ جو ہے بھنڈیوں کے اندر اچھی طرح بھر لیں گے زیادہ آپ نے اچھی طرح بھرنا ہے اور زیادہ اس کو فول نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بھر لی اب اسی طرح آپ نے ساری بھنڈی کے اندر مسالہ اچھی طرح بھر لینا دبا دبا کے سبھی بھنڈیوں کو ہم نے اچھی طرح مسالہ لگا لیا ہے دبا دبا کے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب اندر تک ان کے مسالہ بھر جائے گا اور یہ کھانے میں بہت مزیدار لگیں گی تو چلے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر لے لیتے ہیں ہم آئل تو قریباً تین یا چار ٹیور سپوند اس کے اندر اب ہم بھنڈیا اٹ کریں گے تو جو اب ہم نے بھنڈیا مسالہ لگا کے رکھی ہیں وہ ہم تھوڑی تھوڑی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے سبھی بھنڈیوں کو آپ اچھے طریقے سے اس میں ڈال دیں یہ دیکھیں آپ بھنڈیوں کو تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور یہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گی یہ اب ہم نکال لے دیں اس کوڈش میں ہماری بھرما بھنڈی جو ہے بہت اچھی بنی ہے بہت زبردست خشبو آ رہی ہے بہت اچھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے آپ بھی ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ